زاکر بیت جناب شوکت عباس نیر اور ان کے بعد زاکر جناب نجف عباس دو سال مئیلے سے داز کتاب فرمائیں گے زاکر جناب ملک غلام جا فرطیان صاحب تشریف لائے چکے تو دیر بعد وہ بھی مئمر تشریف ہیں اعوذ اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب عصر علی صدری ویلسر لی امر وحلال اخدتم من لسانی اخو قول یا کاشف القرب ان وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی وقرب المؤمنین بیاک کے اخی قرب حسین علیہ السلام یا عامل مفازن الامتاز ادرکمین محضر سوائین گرامی قدر واجب الہترام بزرگوں میرے نوجوان دوستوں میں ہر مدرستے آغازی چھوڑا بندے متعال دیبار گئے مکندسی چھوڑا مستجاب لائے کی قبول سمیدویا دعا ماندرانہ پروردگار عالم متوسلے جناب بطول عزرہ مدلس امام مظلوم دائے تمام انسلام کرنا لے سید بیر سیند کازمی سید احمد کازمی پروردگار سعداد دائے تمام مدلس بارگاہ خدا واندرش قبر و منظور فرما توفیقات خیر اضافہ فرما وزید مزید مظلوم کربلات دی راہی چکاچ کرنے توفیق اتا فرما رب العزت تمام عزداران دا پروریہ کو بلو منظور فرما ہر قدم تے عجر عظیم ہر سہنال سواب کثیر اتا فرما وارث زمانہ دے ظہور اٹھ میرا اللہ تعجیر فرما میرا مالک سارے حسین دے عزدارانو علی ان غلی اللہ پڑھن آلیانو بادسائری دے حکم دی تعمیل اچ سبی حسین دے حکم دی تعمیل اچ نماز پہنگانا بربط عدا کرن دی توفیق اتا فرما سانی ادو آن دی قبولیت واسدہ صلوات اچھے آواز نام سارے آل کے پر سوال محمدی آل محمد مالک فری زندگی دراز فرماوے اللہ عجر و عزت فرماوے چونکہ عمیر شاہ صاحب رب العزت ندی توفیقات خیرش اضافہ فرماوے میں امام حسین دی ذاکری شروع بھی دیئے تے میں اللہ سیدہ ہی پڑھنا شروع بھی دیئے ٹھیک نہیں اکتیس سال امام حسین دی پنتائی چھوڑ ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو کوشش ہی ہوں دیئے کہ سائیاں دا ممبر اے باد سامدی بجلسے جتاں اب باس دفعا ہوئے اتتوان من پر مارن دی پی جڑتے ہیں مالک فری زندگی دراز فرماوے میں آپ نے وقت اندر کوشش کرے نا کہ جناب سید سٹیج سیکیٹری دے پرائید انجام دے ہیں عدیب پڑھے لکھے لیل بی جناب سید ساکر شاہ صاحب پروکیٹ تو ایک سائب علم یا تعلیم جافتہ بندہ ہی دوسرے نہ احساس کر سکتے ہیں ٹھیک ہے نجی تو میں ہی چاہنا کہ تفاہ مومنینی میرے آکے دعا کرو بانیانی میرے آکے دعا کرن گڑے پیچھے دعا کرو بیٹھے پرندے دوران انہوں کو دعا کرنی بڑی مشکل ہوں دیئے تو میں چاہنا کہیں بھی دعا کریں ٹھیک ہے نجی حضرت کی درازوں نے سروات اچھے آواز نار سارے رالے کو پڑھا محمد امال محمد نجھ آنے ہویاں چونکہ گرمی کافی ہے شدتی دے رہی لیکن ہونہ گرمی دی شدت تھوڑی گھٹ گئی ہے تے میں گزارس کی تھی یہ بہے نجھ آنے ہویاں دے تا نہیں آدم میں آہ جناب میں تکلیف دے مان لیکن مجلس پاکھ تھے ایک محول ہوں تھے میری اللہ حمد اللہ جوش دی زاکری نہیں میری ہوش دی زاکری ہے تو میں اپنا شرائی فریضہ سمجھے تھا کہ آدم مجلس دے اے بیک الحکمِ معصوم دینجے سمجھو کہ جس ممبر کے میں کھڑا ہے عام میں بنی ممبر حسین دے قریب جڑا بندہ ماسی اسنو زیادہ سواب آسا ٹھیک ہے جڑے بندے پچھے تشریف فرماؤ اگر پکھیل گین جگہی ڈیر ساری ہے اگر جڑے نوجوان بیچو تھوڑتو اگر تشریف گین آسن پڑے سوابیچی نظام ہو سی تے مجلس دے ماہوریچی مزید جڑے ہیں برکتو رونت آسی سالوات سارے اچھے افاظ دینار دل کے کھڑا باد سا بسم اللہ ہی نے مذکرانے ہوئے زندگی درہ دونے اللہ حضرت اس میں سے میرے بھائی نوجوان بیٹھیں جی اللہ تعالیٰ اسلامت رکھے میں دعا بھی منگی نماز واجبے دلیل پہ دینار توحید جا جی جناب امیر المومنین انہی ماہ رمضان حالت نماز میرے بعد سواہ مذہب لگی سرکار امام حسین دہ سار حالت نماز اچھے تے اے ہوئی نہیں سندہ اب بندہ نوکر حسین تے علی دہ ہوئے تے ہوئے بے نماز تو ساتھاں جو کرو نا جی میرے پاس ذکر دے وارث موجود ہیں توانے پر دعا حاصل کرنی ہے جنا آج رہ ملنا ہے اور چوڑا پر رہ ملنا ہے تے چوڑا دے خالق پر رہ ملنا ہے میں ہاتھ دی بات کرنے دا آدھی ہیں زندگی درہ دونے اللہ تعالی سلامت رکھے اگال شیغہ راز بچے تے لطف کتنا نماز بچے تھوڑی جی پوشس کرائے جگہ دنا اگال شیغہ راز بچے تے لطف کتنا نماز بچے حسین سر رکھے چایا کوئی نہیں حضرت شاہ جی حسین سر رکھے چایا کوئی نہیں شبیر عجبی نماز بچے بسم اللہ حید علی حسین دی پاک دے وارس دے ایک فرمان دے قصیدہ شروع میں دسنا چاہنا قصیدہ دے نماز کی میں پڑھنی ہے ٹھیک ہے جناب حسین دی پاک دے وارس مولا علی زیران عابدین فرمارا ہے جتنے میرے ایک ملت دے نوجوان بیچے ہو میں امام حسین دے داکرہ مولا دے ایک میسے جے اتوارے تک پہنچوانا چاہنا دیان میرے پاسے کرائے اتوارا میرا سردار حسین دی پاک دا وارس اپنے وقت دا علی باکر دا پاک بابا علی زیران عابدین عبادت کرنے والوں کی زینت سید ساجدین سجدے کرنے والوں کا سردار میرا شہنشاہ جناب علی زیران عابدین پہ یادن ہیک لکمہ حرام ہیک حرام دا گیا توجہ میرے پاسے جلے جوان بیچو جنگی درادوں نے معصوم پہ فرمے دن میرا مولا علی زیران عابدین تا فرمے دن ہیک لکمہ حرام کامن نال چالی لیارے کوئی عمل اللہ دی بارگاہ اچھ قابل قبول نہیں ہوتا ٹھیک ہے جی نماز روضہ ماتم مجلس تاں قبولے جے حلقی چوہنا نہ لکمہ ہوتا رہتا ٹھیک ہے نا جی زیدگی درادوں نے مالک سلامت رکھے ایو فرق ایو حق و باطل دس نماز نے میرے بادسہ حسین نے سالہ اتمام کی تا ٹھیک ہے نا جی نماز کی میں پڑھنی چاہیتی ہے سروات تجھے آواد نہ پڑھو میں کسیدہ شروع کرنا سالی اللہ محمد میرے گروہ قسم چوا گئنوں میں اتنا جگہ کسیدہ نہیں پڑھنا نیتنی جگہ سروات پڑھئیے با حاضر بھلن سروات سالے گروہ اللہ سالی اللہ محمد محمد اے حسینیت کا مسلح بچھا مسل پہ جابر شاہ جی حسینیت بسم اللہ کنا حسینیت کا مسلح بچھا مسل پہ دیان میرے پاس رکھنا ہے بات ساتھ ازا کر آندر آسان جڑا پردہ پہ ہوندہ ہے حکم اے اے کہ اس دفعہ سے غور کرو ذکر دی ایمیت اے نا زا کر دی ایسیت کوئی نہیں پوری طور چانا حسینیت کا مسلح بچھا مسل پہ ہے حسینیت کا مسلح بچھا مسل پہ ہے حسینیت کا مسلح بچا مسلے پہ ہے حسینیت کا مسلہ بچا مسلے پہ ہے حسینیت کا مسلہ بچا مسلے پہ ہے کہ ہم کلام ہو تجھ سے خدا مسلے پہ ہے مل گنا رائے حیدری زندگی دنا دونے مالک سلامت رکھے دنہ پاکیزگی ہو سی توجہ ہے نو میرے پاسے مالک سلامت رکھے میں عظیم شیر سنانا چاہنا دیان میرے پاس رکھنا ہے مسلطیاں ملائیں کس انداز دنہ علام لائیں کیا بڑھ کے عام لائیں شیر پہ سنانا کینے بھائی نماز کے لئے ہوئے بڑھ کے آدھر شاہ پہ ہے ممبر دی عزتی قسمیں توحید توحید کرنا لائے جلا توحید تو رستہ بیندائنا اوہ شروعی ملے مرشد حسین نے کہا تو ہوئے توجہ ہے میرے پاسے شیر پہ سنانا دکھر کریں بیادا کینے بھائی نماز کے لئے ہوئے بڑھ کے آدھر شاہ پہ ہے نماز کے لئے ہوئے بڑھ کے آدھر شاہ پہ ہے دکھائیے گی تجھے قیبنا مسلطیاں ملک نارا ہے حیدری زندگی دنات ہوئے باچھا سلامت رکھیں یا علی حیدری بسم اللہ کنا یا علی سیدن مالک زندگی دنات ہوئے ایک گھاٹ بندیاں دیواری اوٹھ دیں کیونکہ میرے انہوں نے عقیدت ہے نا جنا تو میں نے انہوں نے عقیدت ہے کازمی سید مالک زندگی دیدہ فرماوے اگرہ شہر پیس حمیدہ مسلطیاں سے ہیں نماز واسطے ہیں دلیج علی ہمنا چاہی دائے اگر علی نہ ہو سید وقت کیا ہو سی شہر پیس حمیدہ کی میں بھائی ہے اگر علی ہی نہیں ہے تیری نمازوں میں ہے اگر علی ہی نہیں ہے تیری نمازوں میں ہے بتا تو ڈھونڈتا پھرتا ہے کیا مسلطیاں زندگی ہو گئے بسم اللہ کہنا سلامت رہو اگر علی دل اچھ نہ ہو سی مسلطیاں سے سیدہ کرے سے کوئی فائدہ نہیں تیرنا تیرنو سیدے کرن دی ضروراتے شہر پیس حمیدہ کی میں بھائی ہے اہلی کو چھوڑ کے سجے دے نہ کیجئے لِللہ خدا کے ساتھ نہ کیجئے دغا مسلطیاں بسم اللہ بسم اللہ اتنا قضائل کافی مقصد ذکر کرنا ہوتا ہے منوامر نہیں میں تو منوامر اللہ بندہ ہی نہیں میں مصافرہ شامدہ آکرہ سیدہ وقت تھوڑے میں میز باندھی حسیت رہتا مدہ بیٹھیں ستار میں قدمت ذوال جناب اپتا لگئے جو میری زین تو اکبر دبیو لہے گا بسم اللہ 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 کہ سزاکر مولوی باعث قطیب کی بات بھائی جمع نہیں ہے شرکارِ حجت تاوہینِ امامِ زمانہ چڑھے ہونوی پردہِ قائبت اچھے رات بیڑوں نے حضر جا جیے میرا امام اللہ بھی حجت اٹھارہ ہزار آلمین تے دس ترس رکھنا اللہ امام سیادہ دا میرا امام پہ آدمیرا سلام ہو گئے شبیر دیتے نے مات میں بیٹھا ہوسائن تو مات میں داکھا عبادت دی دعوت پہ لے نا زندگی دا کوئی پتہ نہیں ہے امامِ زمانہ پہ آدم میرا سلام ہو گئے اوہ مظلوم ڈاڑے حسین تے جڑا بھج دے گوڑے دی زین تو مو دے بھار زمین تے جڑا بسم اللہ اللہ آجاتا دنیا دیکھائیں ہم چند روو سیادہ دا ایک وین پڑھنے لگا انتدار میں کرا ماں سبا بچا جیادہ دا سیادہ دو سارے ٹوڑ گئے کلا رائے گے بطول دے چند روو میرے امام دی زندگی دا آخری بات میں صرف رہا ہوں کام گڑا کی تے بطول دے پوتھر امتیاں میں زیادہ دنو کر زبان دی حد تک نہیں تجھو میرے ساتھی کریکٹر کے دار دعا کے فور پر یہ دو ہی میرے شامل حالیں تو ہجھا جی بین پر لگا یقین پردادار آئیں چاں میرے امام ہیں وہ بی بی موجود ہیں جن ستر قدم دے فاصلتیں کھڑکے اللہ دا قرآن ساتھ رکھے نایچاں بھراد کاتل رواں دیئے نمار میری فے کی آس بھو بسم اللہ کرام شد کی وجہ بسم اللہ کرام اللہ آج عطافہ سید پرسے دے تاور فے میں بین پرداؤں بسم اللہ کرام بھراد کاتل رواں دیئے نمار نمار غریب دی ایشہ بزرگ ہو توسا نمازی ہو توسا مزلد رون ہے میرے اپی دعا کرنی ہے توسا رو پہ ہو ہاتھ بہتا پیا رون دے خوکمی کی تا نبت پڑ بین آدیئے نمار میری فے کی آس بھو ایسی تو ہی چھا جی غریب دی دی تا کوہ لئی نا یہ تا حسین دی بین دا بین آنا حسین دی دی کیوں دیکھاتا نمار دیئے انجم مرین تا پانی پلا کے مار میرا تائن نیارے اندتا سب آج رکو میر اللہ دنیا دیکھے گا میسے نہ رو سالے تر گئے میرے مظلوم امام نے کم کڑا کی تا ہے جا بھر شاہ جی میں ادا پیا گر بلدی 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 بسم اللہ گراملک دفا بتانا سیدہ دا اوکھی گال کربل دی بل دی ریت دے ویچ تیشا اسغر کون دفنا کے آگ کھڑائیں سجا دیکھے میں وچوں کو لما دا چمن چمن رچا لچا کے آیا کے جو میں سجاد دی گردن کو او گردن کو یکھیا چونی روہا کے تے اٹھڑے سجاد میں تھگ بھی یہاں بسم اللہ گرامل بسم اللہ گرامل تھاک بیاں ہاں پترانی اللہ ساکر زندگیوں میں مکان ملے صدی ہو گئی گھٹ بندی اور ہی جادہ تھا ہوسین دے ماتم داراؤں جرلے بطول دے پتر میں سجاد دے نالے گل کی تی اوکھا بھارتا ہی ہوسین دے زندگی تھا گال کریں دی جاتے مرے امام مٹی تے بہ گئین جرلے بطول دے پتر بیٹھے ترائی ریاندہ تسا پتران تے بیرامانی اللہ شاہ چاہ جاکتے تھکویاں مرے امام دینا سجادیاں کینے سامنے مٹی تے بیٹھے سدکی ہو جاں مام بیٹھی جاتے مرے امام انہیں ٹیک لائیے ڈیدہ پیاؤ ایلی اسکردہ قاتل دینا مرے امام کو مٹی تے باندھا رٹھے سیادہ دو بالے قدم چاہو کے ایک امینہ حرمنا اٹھا گئے ترائی ریاندہ امراہ صادر امراہ صادر نے کولا کیا دے اہنڈے ایک مہانا مٹھیا دے ودہ باندھا ہے زندگی ہوئی زندگی ہوئی بسم اللہ قرآم بسم اللہ قرآم توہی شاہ جی تھوڑے حکم دیتا مین جی میں دوسرح حکم دیتا جناہوں سائن مٹھی مٹھی دے بیٹھے اس فلے امراہ امراہ صادر رواہ دے اہنڈے امراہ صادر رواہ دے باہد مین جی میں دوسرح حکم دیتا ہے امراہ صادر رواہ دے باہد بھیناوا دے باہد غریب مٹھیا دے باہدہ باندھا ہے اور ملے امراہ صادر رواہ دے بہن پیئے سامنے گھن آیا ہے آدھے دیکھتا سائی شبیر مٹھی دے بہ گئے امراہ صادر رواہ دے ملوڈا سائی کیڑا ظلم کی تائی تائیں کیا کی تائیں جو حسین مٹھیاں دے بہدہ باندھا ہے اس ورے علیہ السکار دا کاٹل بھائی دنگیدہ بتا نہیں میرا باندھ سمجھا ہے اس ورے علیہ السکار دا کاٹل امراہ صادر رواہ دے ملوڈا ہے امراہ صادر رواہ دے ملوڈا ہے کمین امراہ صادر رواہ دے ملوڈا ہے ظلمہ دے شمار حسین تے خولی دوں تے میں کوڑے نام زیادہ آجرہ ماں کھو ماں نائی صادر زندہ گیتا قتل میں اوستا ماتم کرتے جی کراں جی کراں کوئی دیت بسم اللہ بسم اللہ سین راہ دی ہوئی جی کراں جی کراں لگتا بابا تعدہ میں سنا بھائی شمار حسین تے خولی دوں تے میں کوڑے نام زیادہ آجرہ ماں کھو ماں نائی سرزگدہ گیتا قتل میں اوستا سہلا درے نمازی بیچیو سید لاب سرنے ظالم دے میں تیر کمان جاہت پائے دریاں حل دا ارش بھدا دا او میڈ تیر دینوں کا گیا ہاتھ آیا کئی وار حسین دی ماں نمازی بھی اندوسیت اور السلام کی اتا فرمائے